لیکن آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی لیڈرشپ بڑی سنجیدہ لیڈرشپ ہے اگر بلوچستان کے لوگوں نے بڑی سی بڑی بھی اگر ڈیمانڈ کی ہے تو اس میں کبھی ایسے ایلیمنٹس نظر نہیں آئیں گے جس کو بیس بنا کر ہاں میرے یہ آرٹیکل سارے انٹری سیٹ کرا دیے جاتے ہیں ہمارے میرا ویب سائٹ بند کر دیا گیا 36 اور بلوچ ویب سائٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتورٹی نے بلوک کر دی ہیں پر اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے وفاق ہمارے حقوق کھاتا ہے یہ جوٹ ہے بی بی نہیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں لیکن اور ہم وفاق سے الگ ہونے کی باتیں بھی کرتے ہیں دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آرمی آپریشن جو ہے وہ بارہا کیا گیا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سنالا بلوچ صاحب اس کے بعد میں سینیٹر گل محمد لارٹ کی طرف آوں گی کیونکہ اس وقت جو ریپریزنٹیشن ہے حکومت وقت کی اور ان کے صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے مافی بھی مانگی اور وہ بلوچستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور بلوچستان کیلئے انہوں نے ایک پیکج کی بھی اناؤنسمنٹ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بی بی سی کو جب ایک انٹرویو دیا تھا تو اس پہ آپ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا اسی لیبریشن فرنٹ کی حوالے سے یا پاکستان سے سپریٹ ہونے والی آوازیں تو اس پہ آپ نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ بہت ساری جگہ ہے اور بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ خود کردہ بھی ہیں ہمیں اپنے بلوچ جو لیڈرز ہیں ان کو بھی کچھ رسپونسیبیلیٹی لینی ہوگی ہر چیز کا الزام سلام آباد پہ نہیں لگانا ہوگا آپ کے یہاں سے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں بکتی صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ تمام ہی ٹرائبز کے جتنے بھی لیڈرز ہیں سربران ہیں نیشنل پارٹیز کے وہ وفاق میں بھی رہ چکے ہیں سینٹرز بھی رہ چکے ہیں یہاں تک کہ میر زفر اللہ خان جمالی آپ کے صوبے سے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنی ٹیرڈ لیڈرشپ جو وفاق میں یا حکومت کے دھارے میں شامل ہوئی انہوں نے خود بھی بلوچستان کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیے بی بی پہلے تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو بھی فرزند ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن بلوچستان کی ساری لیڈرشپ کو آپ نے ایک ایک ہی ترازو میں نہیں ناپ سکتے تول سکتے ہیں ان کو زفر اللہ جمالی صاحب ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں ان کا ایک اسٹنس ہے وہ امیشہ پرو فیڈریشن رہے ہیں وہ سٹرانگ سینٹر کی بات کرتے رہے ہیں پروونسز کو انہوں نے امیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے جو بلوچستان کے اندر جب میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی نیشنلسٹ کی انہوں نے امیشہ بات کی تھی اپنے کنٹری کے رائٹس کے لیے اپنے پروونسز کے رائٹس کے لیے اپنے ریجنز کے رائٹس کے لیے وہ نائنٹی فورٹی ایٹ سے شروع ہوا اور وہ امیشہ زہرے اتاب رہے ان کو اگر حکومت 62 سال ہو گئے نائنٹی فورٹی ایٹ سے لے کر آج تک 62 سال ہوتے ہیں 62 یئرز اگر آپ پورو بلوچ جو لجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بلوستان کی جس کو رول کرنے کا یا حکوم رانی کرنے کا موقع اختیار ملا وہ تین سال تین مئینے بھی نہیں بنتے ہیں صدار اطا اللہ مینگل کی پہلی حکومت دو نائنٹی سیونٹی ون میں سیونٹی ٹو میں جب بنی وہ صرف نو مئینے نو مئینے حکومت کر سکا اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی کی حکومت آئی نائنٹی ایٹی ایٹ میں وہ صرف سولہ مئینے حکومت کر سکے اور اس کے بعد اختر مینگل کی حکومت آئی جس میں میں امینت آپ نے خود کہا کہ میں نے ریزائن بھی کیا اور اختر مینگل صاحب نے نیوکلئر ٹیسٹ کی اگینس تو اس وقت بھی اختر مینگل صاحب کو وہ بیٹھے ہیں ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ آتا ہے تو بلوچستان کی کیابنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہوتی وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے جو لی پہلا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ مل جائیں اپنی بجٹ بنائیں جب یہ بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے کہ نہ کبھی بلوچستان کو رول کرنے کا جو بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں نہ ان کو ایڈمنسٹیٹیو لی نہ انتظامی طور پر بلوچوں کو اکمرانی کرنے کا موقع ملا ہے نہ سیاسی طور پر بلوچوں کو بلوچستان میں اکمرانی کرنے کا موقع ملا ہے نہ مہاشی طور پر بلوچستان کے عوام کو حقوق دیئے گئے ہیں کہ اپنی لوگوں کی مہاشی ترقی کیلئے پالیسیاں بنائیں ایڈوکیشن سینٹر ساری چیزیں سینٹر گورنمنٹ کے پاس ہیں آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کے ہی سٹیڈیو میں آپ کے ہی لیبریوی میں ہوگا اس میں آپ خود کول کے دیکھیں سکسٹی سیون سبجیکٹس ہیں فیڈر لیجسلیٹیو لسٹ میں فورٹی سیون سبجیکٹس ہیں کنکنٹ لیجسلیٹیو لسٹ میں یہ سارے لسٹ جو ہیں وہ سینٹر گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں کانسٹیٹیوشن اے بھی تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی اترام نہیں ہے پرونسز کو کبھی آپ نے رائٹس نہیں دیئے اور یہی وجہ آئے نواب ادبر خان بکٹی صاحب جب زندہ تھے جب حیات تھے انہوں نے ایک کوشش کی صدار اطاولہ منگل صاحب نے ایفرٹس کیے یعنی نواب خیر بخشان مری صاحب خود یہ سارے پارلیمنٹری پروسٹ سارے بلوچوں نے دل کول کر بائیں پہلا کر اسلامباد کے ساتھ معاملات کو سلجانے کی کوشش کی ہے لیکن بدلے میں بلوچوں کو کیا ملا ہے آپ بدھو کھڑا کے آ رہے ہیں آپ توبیں لا رہے ہیں آپ ایف سکسٹی ہمارے اوپر سے ہمارے جنپریوں کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو لا پتا کر رہے ہیں تو ریسپانس میں کیا ملا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو سیٹل کرنے کیلئے بلوچوں نے دل کول کے زنفکارلی بٹو کے دور میں فوجی آپریشن ہوا ایوب خان کے دور میں فوجی آپریشن ہوا جنرل زیورک کے دور میں ایک سلو موشن بلوچوں کے اخلاف آپریشن ہوا جنرل مشرف کے دور میں تو اتوازر بلکل آپ کیا کہتے ہیں کہ جنو سائٹ 2008 تک بلوچستان کے اندر جو پاورٹی ہے وہ پندرہ فیصد بڑی ہے یعنی غربت کی شرعہ پندرہ فیصد بڑی ہے جبکہ پنجاب میں غربت کی شرعہ چوبیس فیصد کم ہوئی ہے آپ اندازہ کریں سات لاکھ سکوائر کلومیٹر کا آپ کا پاکستان ہے ایک سوبے میں غریب کم ہو رہے ہیں دوسرے سوبے میں غریب پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے خدا کی بنائیوی پولیسیاں ہیں اسلام آباد کی پولیسیاں ہیں بڑے سوبے کی پولیسیاں ہیں وہاں کے کمرانوں کی پولیسیاں ہیں کہ کچھ قوموں کو غلام بنا کے رکھیں جن کو گل بہت سارے گریونسز ہیں بلوچستان کے اور پرائم منسٹر یوسف رزا گلانی صاحب سے پچھلے دنوں سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی جس میں میں بھی موجود تھی وہاں بلوچستان کے حوالے سے تمام ہی جو صحافی اور کولم نگار ہیں انہوں نے بڑے واضح طور سے ایک آکھ سے ہم جو اتنے بھی بلوچ لیڈر سے بات کر رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ قومی ترانہ پاکستان کا نہیں بجایا جا رہا قومی ترانے بجانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے جگہ جگہ بیل اے کے پوسٹرز لگے گئے ہیں برامداغ اور خیربیار جو ہیں وہ کھلے عام پاکستان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں بلوچستان کا ایشو بڑا سیریس ایشو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کتنی سیریس ہے اس پہ آل پارٹی کانفرنس بلانے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے بات کی لیکن اس پر بھی جو لیڈرز ہیں بلوچ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی خاص اعتماد نہیں ہے وفات پر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک اہم صوبہ جس کی رقبے کے لحاظ سے پاکستان 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 ان کی بہت کم ہے اور پاکستان پاکستان بلوچستان کی ایران سے بھی ملتی ہیں افغانستان سے بھی ملتی ہیں ساناؤلہ صاحب نے جو ذکر کیا جس میں مین جو ان کی شکایت یا گرونسز اگر آپ لیں تو وہ بوسٹلی وہ دور ہیں جس میں ہمارے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یاسمین انفرچنیٹ کہ سکسٹی ٹوئیئرز ہمارے ملک کے لیبریشن کو ہوئے ہیں لیکن سلسکار علی بھٹر صاحب کے دور میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پروسیس چل رہا آتا ہوتا ہے ایک آپ کے لیڈر آتے ہیں ہمیں پاکستان آپ یہ بھی سوچیں کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار کس صورتحال میں ملا آپ آدھا ملک آلیڈی کھو چکے تھے ظاہر ہے اس وقت بھی بھٹو صاحب ایک پاورفل پرائم میسٹر تھے پاورفل پریزیڈنٹ تھے لیکن انہوں نے اس ملک کو نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نئے موجودہ پاکستان کے بانی ہیں ہمارے قائد عظم محمد علی جناہ نے پاکستان ضرور بنایا لیکن بھٹو صاحب تھے جو اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو باقیدہ واپس انہوں نے لیا اس کو آئین دیا اس میں اگر انہوں نے بلوچستان کی اس زمانے کی گورنمنٹ کو ختم کیا وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ظاہر ہے ایک ڈر یہ ضرور تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی سٹیپ پر پاکستان میں بھی کوئی برائی ہو جائے یا اس پاکستان کو بھی کوئی خطرہ ہو جائے لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو جتنا انہوں نے ذکر کیا اس میں چار پانچ دور جن میں سب سے زیادہ پرابلم آیا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آیا ہے سارے بلوچستان میں جتنے اٹیک ہوئے ہیں وہ اسی دور میں آئے ہیں آج بلوچستان کے عوام اگر غریب ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پنجاب میں لوگوں کا لیوینگ اسٹینڈرڈ بڑھا ہے اور بلوچستان میں کم ہوا ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک تو پورے پاڑ ہیں وہاں موسٹی کلٹیویشن ہمارے تھرکی طرح ساری بارش پہ ہوتی ہے ریور وغیرہ وہاں پر بہت کم ہے تو ظاہر ہے ہماری پاکستان ایٹی پرسنٹ اگرو بیسٹ ہماری کنٹری ہے ہمارے پاس کوئی بہت بڑی انڈسٹریز نہیں ہیں پھر انفورچنیٹی law and order situation جو بلوچستان کی ہے وہ سیونٹیز سے ہی خراب رہی ہے اس لیے کوئی انڈسٹریز جو ہے وہ بھی ہب یا لسپیرہ کے علاوہ کئی اور جانا پسند نہیں کرتا کہ وہ جا کے بلوچستان میں کوئی ہی انڈسٹمنٹ کریں اب جب ایک بہت بڑا علاقہ ہو جس میں پورا بیرن لینڈ ہو پاڑ ہو وہاں پر کسی قسم کی کلٹیویشن نہ ہوتی ہو وہاں پر کوئی انڈسٹری نہ ہو تو ظاہر ہے گورنمنٹ ایٹ ایٹس اون ہر آبنی کو تو جوب نہیں پروائیڈ کر سکتی دنیا کے ترقی آفتہ ترین ملکوں میں بھی سات آٹھ پرسنٹ سے زیادہ جو پاپولیشن ہے دی آ نوٹ ویڈ گورنمنٹ سرمنٹ وہ دی آ سیلف ایمپلوئیڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ پور ہونے کی تو ایک وجہ یہ ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اس وقت جو ہیں وہ خود بلوچ ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد معافی مانگی نہیں انہوں نے الیکشن کے بعد جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی انہوں نے جو ان کی فرسٹ سپیچ تھی انہوں نے ایز ایک کو چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بلوچستان کا کم از کم چار پانچ بار اپنی اس سپیچ میں ذکر کیا میڈیا کو جو انہوں نے بات کی اور اس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ ہمیں بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی علم ہے اور بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب ان کی پچھلے دنوں جب جوائنٹ پالیامنٹی ان کی جو اجلاس جو کھتاب تھا اس سے پہلے بھی وہ بلوچستان گئے اور انہوں نے اوورال سکسٹی ٹو بلین روپیز کا پیکیج دیا جس میں اگر سوئی گیس ہے تو اس کی رائلٹی بھی شامل ہے جس میں وہاں سکولتا ہیلت